اسلام علیکم نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں سنا مرزا سابق وزیراعظم یا نواز شریف صاحب نے تمام تر پیش گوئیوں کو رد کر دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان کے اندر نہ صرف سیاستدانوں کی بلکہ سیاسی امور پر جو مہارت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی وہ تمام کی تمام غلط ثابت ہوئیں اور میان نواز شریف صاحب نے بلا آخر وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نیپ کیسز میں بھی پیش ہوں گے اور عساق ڈاٹ صاحب اس کی شروعات پہلے ہی کر چکے ہیں پروگرم کے پہلے سے میں اس پر بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنے کے بعد تواتر کے ساتھ بڑی میٹنگز بھی طرف کی ہیں چودی نسار صاحب سے کچھ تحفظات تھے ان کو بھی دور کرنے کے لیے ملاقات کی گئی ہے لگتا یہ ہے کہ میان نواز شریف صاحب بھرپور پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں اور اب وہ نون لیگ کو اکھٹا رکھنے کی تمام تر کوششیں بھی کریں گے اور نہ صرف یہ کے کیسز میں پیش ہوں گے بلکہ اگلے الیکشن کی بھی تیاری کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں پروگرام کے پہلے سے میں اس پر بات کریں گے اور آگے چل کر سینٹ میں الیکشن ریفارمز بل دو ہزار سترہ منظور ضرور ہوا ہے لیکن پیپلز پارٹی اور پاکستان طریق انصاف جو لاس مومنٹ کے اوپر ایفرٹس کرتی رہی کیا جانبوچ کے انہوں نے انڈریکلی حکومت کو مدد فراہم کی ہے یا واقعی ان کی نیت کے اوپر شک کرنا غلط تصور کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ متحدہ قومی مومنٹ کا جو ایک اکلوتا ووڈ تھا جو کہ میاتیق صاحب نے ڈالا اس کے بعد کانٹروورسی نے جنم لیا ہے کہ کیا واقعی ایمکیو ایم حکومت کے ساتھ تھی یا حکومت سے علیدہ اوپوزیشن کی پوزیشن پر کھڑی تھی اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے وزیر تجارت پرویز ملک صاحب جن کو کچھ ماہ پہلے ہی خلمدان ملا ہے لیکن کیا ان کی پرفارمنس اتنی تسلیح بخش رہی ہے کہ پاکستان میں تجارت میں بہتری آ سکے اس کے آداد و شمار میں بہتری آ سکے یا پر نہیں اس پر بھی ہم تھوڑا سا انیالیسز لیں گے اور پروگرام میں جو پینلس میرے ساتھ موجود ہوں گے ازہرولک صاحب اور اس کے علاوہ خاور گمن صاحب دونوں سینئر پولٹیکل آنیس میرے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں ان سے گفتگو کا کچھ روز پہلے ہم نے نواز صریف صاحب کی پیش گوئی کی حوالے سے گفتگو کی تھی تو خاور گمن صاحب نے بڑا سپیسیفک لی یہ کہا تھا جب پاکستان کے تمام سیاسی ماہرین اور مبسرین یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے اس وقت اس پروگرام میں خاور گمن صاحب نے بھی اس کو رسکشن کا حصہ بنایا تھا کہ وہ واپس ضرور آئیں گے وہ گفتگو کیا تھی اور کتنے روز پہلے کی گئی تھی پہلے ذرا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اس حوالے سے خبر میرے پاس یہ ہے کہ آج لندن میں ان کے جو لائرز ساری ٹیم ہے وہ بیٹھی ہے ان کا ڈسین یہ ہے کہ وہ اس کیس کو لڑیں گے اور برپور طریقے سے پاکستان کے اندر عدالت پیش ہو کر لڑیں گے کیونکہ چارہ کوئی نہیں رہ گیا اچھا واپس آئیں گے میری اطلاع یہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے اپنی قانونی اور سیاسی لڑائی لڑیں گے وہ واپس ضرور آئیں گے اور اپنی قانونی جو لڑائی ہے وہ لڑیں گے خاور آپ کی طرف تو واپس آؤں گی کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے پاس موجود ہوں عزار صاحب ویسے یہ مان لینا چاہیے کہ میاں صاحب اس مرتبہ لندن میں کچھ نہ کچھ ڈسائٹ کر کے آئیں کہ انہوں نے فیض ضرور کرنا ہے اور میرا خیال ہے خاور صاحب کو بھی تھوڑا بہت انہوں نے بتایا ضرور ہوگا یہ مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاور صاحب نے جو پیشگوئی کی تھی اسی کے مطابق انہوں نے میرا صاحب کو مشورہ دیا ہوگا اور اسی لیے وہ پھر واپس آئے تو گڑی تو ہمارے خاور صاحب کی چڑی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا ویسے آپ کو لگتا کیا ہے کہ کیا سوچ کے میرا صاحب واپس آئے ہیں اس مرتبہ دیکھیں اعتزاز آسن کا مجھے بڑا دلچسپ لگا ہے کمنٹ کہ میرا صاحب بہت دلچسپ کھیل کھیل رہے ہیں وہ خودی حکومت میں ہیں اور خودی اپوزیشن میں بھی ہیں اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ بہت لمبی چوڑی کلکولیشن کر کے آئے ہیں اس میں ان کے ذاتی مفادات بھی ہوں گے کیسز کا بھی ہوگا پارٹی کے بھی اس میں پہلو ہوں گے حکومت کے بھی پہلو ہوں گے اور جو انہوں نے مال متا اکٹھا کیا ہوا ہے اس کی حفاظت تو ظاہر ہے کہ اولین ان کی ترجیح ہوگی لیکن اب یہ جو آج بھی میں نے ایک نون لیگ کے بہت مشہور صاحب کو سنا ٹی وی پر جس طرح یہ تصویر پیش کر رہے ہیں اس سے تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے قوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے واپس آ کر اور اگر وہ نہ آتا فلانہ ہی آیا یہاں تو کمپیرزن شروع ہو جاتا ہے بے نظیر سے کمپیرزن کر رہے تھے حالانکہ وہ تو زیادہ صاحب کا دور تھا یہ تو ان کی اپنی حکومت ہے تو اپنی حکومت ہے اپنے ملک میں واپس آئے ہیں تو اس میں کسی پر احسان کیا کیا ہے لیکن مجھے ایک اور حیرت ہوئی ہے ان کے جو دستراست ہیں ترجمان آصف کرمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے میں حیران ہوں کہ یہ عدالتوں کا احترام ہے اب بھی وہ جی ٹی روڈ والا جو ان کا سٹانس ہے میں نہ مانوں وہ لنڈن سے لے کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کونسا یہ پانامہ سے شروع ہوا تھا تو اقامہ پر کیا ہوا ہے وہ ایک صاحب جیوہ کھیل رہے تھے تو سب کچھ انہوں نے جب دعو پر لگا دیا اور کچھ بھی باقی نہیں بچا تو انہوں نے اپنی بیوی کو دعو پر لگا دیا تو اس نے کہا بھائی تم تو ہار جاؤ گے اور یہ تو مجھے لے جائیں گے اس نے کہا میں مانوں گا کہ میں ہار گیا ہوں تو تب وہ لے کر جائیں گے اب ان سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے بارے میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ اس پر یقین نہیں ہے آپ کو تو پھر باقی لوگ عداروں پر عدالتوں پر اعتماد کیسے کریں گے یہ اتنا بڑا سانحہ ہے ان کا آپ ایک طریقے سے کیس لڑیں جو آپ کو قانون نے الٹرنیٹس دیئے ہیں راستے بتائے ہیں آپ ان پر چلیں لیکن میان صاحب فیس تو کریں گے آپ کے خیال میں کیسز کو اسی اسی قویشن کو میں چاہوں گی پیشکوئی کہ وہ واپس آ رہے ہیں لیکن لوگوں کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ ضرور تھا دوسرا یہ کہ آنے کے بعد اب سٹریٹیجی کیا ہوگی نون لیگ کی کہ ڈیفینس اپنے ڈیفینڈ میں بات کرنی ہے کرنا کیا ہے کس طرح آگے چلنا ہے سنا پہلے تو ان کے آنے کے حوالے سے ایک سیاست قدنا طالب علم ہونے کے ناتے یہ جو ہم نے خبر دی تھی بیسکلی یہ انیس اور بیس کو وہاں پہ خاجہ حارس اور پورین کی لوئیز ٹیم ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی کہ ہمیں کیس کو کس طرح فیز کرنا ہے اور وہاں پہ ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ یہاں پہ اگر بیٹھے رہیں گے تو یہ ایک ہودکشی ہوگی واپس جاکہ ہمیں کیس لڑنا چاہیے اس سے پہلے جو جس طرح میں نے گیا کہ میری جو تھوڑا سا پولٹیکل سنس یہی بتا رہی تھی کہ یہ ان کا وہاں پہ رہنا بنتا نہیں تھا وہ اظہار صاحب کے ساتھ وہ تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے ہماری وہ یہ تھا کہ سٹیکس بڑے ہائے ہیں آپ کی وفاق کے اندر حکومت ہے آپ کی پنجاب کے اندر حکومت ہے اب جتنا عرصہ وہ اگر وہ زیادہ وہاں پہ باہر بیٹھے تو ان کی پارٹی کے اندر لوگوں نے سار اٹھانے شروع کر دی مسائل بڑھنے شروع ہو گئے تھے جو ان عصار صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی کہ میاں صاحب بات نہیں مانتے میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گئے لیکن پارٹی ان کی نظریاتی نہیں ہے لہٰذا وہ میرے خیال میں یہ ان کی مجبوری کی حالات میں آیا ہے اظہار صاحب کی بات یہاں تر ٹھیک ہے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ نہ آتے لیکن وہ حالات اس طرح کے ہیں سٹیکس اتنے زیادہ ہیں ان کا باہر رہنا بنتا نہیں تھا جہاں تک بات ہے کرنا کیا وہ خبر میرے پاس یہ ہے اظہار صاحب جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ ٹوٹل لڑائی کے موڈ میں ہیں فول آن کنفرنٹریشنل موڈ میں ہیں اور پارٹی کے اندر ان کا ایک پرسیپشن بیلڈ کی گئی ہے جو مرجم صفدر صاحبہ نے لندن میں بھی جا کے والد صاحب کو بتایا کہ جتنا ہم لڑیں گے جتنا ہمارے خلاف فیصلے آئیں گے ہماری جو ایک نا پرسیپشن وکٹم ہوت کہ ہم دیکھیں ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں اس میں آپ کو حلفن کہتا ہوں کہ اس ٹیم پارٹی کے اندر کسی شخص کی اگر بات چل رہی ہے کسی شخص کا اگر حکم چل رہا ہے پارٹی کی پولیسی کے اوپر جس کا شخص کا سب سے زیادہ انفلنس ہے اس کا نام مرجم صفدر ہے اور یہ میرے انتہائی موقر لائبر سورسز کی انفرمیشن ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھئے لاہور میں کیا ہوا مرجم صفدر نے کہا کہ میں الیکشن خود لڑوں گی یہ ساری خود کمپین کروں گی پارٹی کے اندر سے سیریس قسم کی ریزرویشن تھی کہ حمزہ نے اس سے پہلے الیکشن لڑے ہیں پنجاب کے اندر پارٹی کا وہ جانتا ہے لہٰذا اس کو استعمال کریں انہیں کہا جی نہیں میں نے کمپین کر رہی ہے ہار جیت بعد میں دیکھی جائے گی اور دیکھیں ہم دیکھ رہے تھے ایک سو ہلکا ایک سو بائیس جو سپیکر ریشن ساملی والی پچھلے ساتھ جو الیکشن ہوا وہاں پہ ٹوٹلی کمپین کے لوگ وہ ٹیم ڈیفرنٹ تھی مریم کے اردگردائیں بائیں تمام لوگ ڈیفرنٹ تھے مریم بیسیکلی اپنی ٹیم کو لے گا لیٹ کریں گی لیکن مریم کی حوالے سے ریزرویشن ازار صاحب میں ایک کوئیشن بھی ساتھ میں آئیڈ کرنا چاہ رہی ہوں مریم نواز صاحب سے بڑی ریزرویشن تھی چودین نسار صاحب کی آج جو ڈیڑھ گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے بلکہ سوری کچھ کہا جارہا ہے کہ ڈیڑھ ماہ کے بعد بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے تو آپ کے خیال میں یہ ریزرویشن انہوں نے ظاہر نہیں کیوں گی نسار صاحب نے بالکل انہوں نے بھی ظاہر کیوں گی اور ساتھ رفیق صاحب نے بھی اس بارے میں اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہا ہے کہ ان کو بات آہستہ کرنی چاہیے لیکن میں ایک اور بات کر رہا ہوں گھمن صاحب جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ اس وقت پارٹی میں نواز شریف صاحب کے بعد سب سے زیادہ طاقتور جو فرد ہے وہ مریم صفتر ہیں تو جمہوریت کہاں گئی ان کی سوائے اس کے کہ وہ صاحبزادی ہیں دختر نیک اختر ہیں اور کیا کولیفکیشن ہے جن لوگوں نے اپنی ساری عمرے سیاست میں بسر کر دی ان کے بال سفید ہو گئے ان کی بھویں سفید ہو گئی اظہار صاحب آپ کو کب یہ غلط فہمی ہوگی اس ملک کے اندر جمہوریت ہے تو وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں خاجہ سعید رفیق دیکھیں خاجہ آصف دیکھیں آسن اقبال دیکھیں چودری نصار دیکھیں مشاہد اللہ دیکھیں اور وہ جو ہیں وزیر اطلاعات پرویز رشید دیکھیں ان لوگوں نے مارے کھائی ہیں جیل بھگتے ہیں لیکن جب تخت پر بیٹھنے کا وقت آیا ہے تو شہزادی بیٹھ گئی ہے یہ تو کسی پارٹی بھی نظر نہیں آتا سب جگہ ہمیں ایک شو چل رہا ہے اگر کاش میں آپ کو وہ جو سین بتا سکوں کہ یہ تمام لوگ ایک کمرے میں جن لوگ کا اپنے نام لیا ہے یہ میں موجودہ حالات بتا رہا ہوں کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں مریم صاحبہ آتی ہیں they all stand up مریم صاحبہ سے آگے میں ایک پوائنٹ پر جانا چاہوں گی اس کے بعد بریک بھی آنے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ تمام جو فیڈرل سیکٹریز ہیں پنجاب حکومت کے اندر سب کو یہ standing instructions ہیں کہ مریم صاحبہ کا message وہ ویسے تو direct call کر لیتی ہیں سب جگہ اور کہیں پہ بھی مریم صاحبہ کا نام آ جائے کہ یہ مریم صاحبہ کی طرف سے حکم نام آ جاری ہوا ہے تو اس پہ کسی طرح کا کوئی انکار نہیں ہے اچھا میں تھوڑا آخری چند منٹ ہے میں چاہوں گی اساق دار صاحب پر چلیں آپ سے بھی تھوڑا comment لیلو پھر خاور سے بھی اساق دار صاحب کتنے dangerous ثابت ہو سکیں گے نواز شریف صاحب کے لیے سنائے کہ وہ اب references میں بھی پیش ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ بھی ان کے دل سے بھی نکلیں گے بلکل اساق دار صاحب پر بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک جمعہ مطرزہ تو پھر گھمن صاحب اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ ہم تاریخ کے تسلسل میں رہ رہے ہیں خرجی خاندان طولق خاندان مغل خاندان زرداری خاندان شریف خاندان تو کون سی جمہوریت ہے قاجی عظم کا تو جناہ خاندان تو کوئی نہیں تھا یہاں جس نے حکومت کی تھی لیاکت علی خان کا عبدالرب نشتر کا کسی کا کوئی خاندان نہیں تھا تو ان خاندانوں سے ہماری جان کیا ہم چار سو پانچ سو سال پہلے کی تاریخ میں زندہ رہ رہے ہیں اب جو زرداری صاحب کا آپ نے پوچھا ہے عصاق دار صاحب کا تو عصاق دار صاحب دیکھیں اب مجھے وہ فارسی کا شیر نہیں آدھا رہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ بلی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں جاتی وہ جھپٹتی ہے تو عصاق دار صاحب بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی کوئی نظریاتی پر ہاتھ رکھ کر کے میں ساتھ دوں گا پہلے بھی جب ان کو موقع میرا جو اپنی جان بچانے کے لیے سنا ہے جب وہ جیل میں دھڑے مار مار کر روتے تھے اس کے بعد جب وہ دے دی اپنی گواہی ان کے خلاف مانی مانی گلورڈنگ کی تو پھر وہ آگئے کسی آرام دے گھر میں یعنی یہ پتہ بھی کسی اچھے کی امید کرنا مشکل نظر آتا ہے جو بھی ان سے بند سسگا دے گے افرات افری ہے افرات افری ہے اپنی سکن ہر کوئی بچائے میں بس ایک کومنٹ کروں گا وہ دیکھیں وہ تو جو ثابت ہوں گے ہوں گے لیکن وہ خاجہ آصف صاحب کے مشہور زمانہ ریمارکس ہیں نا وہ آپ دار صاحب آگئے ہیں کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے کیس لڑیں وزارت چھوڑیں اور بعد میں جب فارغ ہو جائیں وہاں سے آپ کو عدالت آپ کو اس انٹینشن کے ساتھ آئے تو واپس وطن ضرور ہیں کہ نیب ریفرنسز میں پیش ہوں گے ایک مختصر وقفہ اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں الیکشن ریفارمز بل دوہزاز سترہ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو سینیٹرز تھے وہ بھی موجود نہیں تھے خود نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی اپنی بھی سٹرنٹ پوری نہیں تھی لیکن جو ایک ووٹ میاتیق صاحب کا پی لیں گے اور بات بھی کریں گے کہ اصل کہانی تھی کیا ایک مختصر وقفے کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن ریفارمز بل قومی اسیمبلی کے بعد سنیٹ میں پیش ہوا لیکن لاسٹ مومنٹ تک اپوزیشن کی شکایت یہی رہی کہ آخری دن لیا گیا بلکل لاسٹ آورز میں اور اس کے بعد پی ٹی آر پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ تیاری بھی نہیں تھی لیکن جو ایک ووٹ کے ڈیفرنس سے حکومت کو کامیابی ملی اس کا سارا ملبہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پر ڈالا گیا اور اس کا ان ڈیزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو اپنے سینیٹر تھے میہ آتیق صاحب ان کو پارٹی سے علیہ دہ ضرور کر دیا لیکن آتیق صاحب ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ ان کی جو افیلییشن ہے وہ ایمکی ایم پاکستان کے ساتھ ہی ہے ہمارے ساتھ میں آتیق صاحب اس وقت ویڈیو لنک پر موجود بھی ہے آتیق صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو جو سارا ملبہ ایمکی ایم کے اوپر گرائے جا رہا ہے وہ کسیت تک درست ہے جو باقی پی ٹی آئی کے سینیٹرز تھے اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز تھے ان کی آپ نے کتنی اس ٹرینڈ دیکھی تھی اس وقت سینیٹ کے اندر اور دوسرا کیا آخر کنفیوزن پیدا کہاں ہوا تھا دیکھیں سنا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ باسٹھ ارکان ہیں ہمارے سینیٹ میں جو متحدہ اوپوزیشن میں ہیں سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو موجود تھے وہ تھرٹی سیون تھے باقی پچیس ارکان کہاں تھے اور وہ کس کی ذمہ داری تھی واقعے میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ بل ایک بہت ہی نہائیت اہمیت کا حامل ہے اور یہ آپ کے سامنے وہ بل ہے اور یہ دیکھئے دو سو اکتالیس اس کی شکیں ہیں اب ذرا میں روانگی سے کروں گا دو سو اکتالیس شکوں میں اکتیس اس کی کلاوزز ایسی تھی جن کے اندر امینڈمنٹس تھی اور انہی میں سے ایک کلاوز یہ تھی جس کو کلاوز نمبر ٹو زیرو تھری اور یہ تقریباً آخر میں کلاوز تھی اب بات یہ آتی ہے کہ آخر یہ دیکھنا چاہیے اس بات کا کہ وہ باقی سارے ارکان کہاں تھے اور خاص طور پر جب دو سو تین کی شک آئی اس وقت پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے اور ساتھی ساتھ خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ تقریباً دو سے تین سینیٹر جن کو صرف وہ لاس مومنٹ کے اوپر اٹھ کر چلے گئے تھے ان کی ایک سینیٹر جی اگر پاکستان مسلم لیگ نون وہاں سے اگر وہ ہار بھی جاتی تو ایک جوائنٹ سیٹنگ بلا کے وہاں سے پاس کروالا تھے یہ کیا کہتے ہیں ایک سیمپل لیجسلیشن تھی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ اس امنمنٹ کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو سپریم کورٹ کے ایک متفقہ فیصلے کے تحت کہا گیا کہ آپ امانتدار نہیں ہیں آپ صادق اور امین نہیں رہے تو اس کو اپنی پارٹی چلیں آپ اس امنمنٹ کو اخلاقا یا قانون کے مطابق ٹھیک سمجھتے ہیں جی بالکل خاور بھائی میں اس کے ساتھ صرف ایک چیز کو جوڑوں گا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی پالیسی کیا تھی ہماری پارٹی پالیسی کتعی طور پر یہ نہیں تھی کہ ہم نے دو سو تین کے اگینسٹ حکومت کو ووٹ دینا ہے بلکہ ہم نے دو سو تین جو امنمنٹ ہے اس کے حق میں ووٹ دینا تھا جو کہ ہم نے پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر آپوزیشن کے ساتھ مل کر دینا تھا یہ جو فاروق ستارت بھائی کی ہدایت تھی یہ رابطہ کمیٹی کی پارٹی پالیسی تھی اور یہ پالیسی مجھ تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ سکی جس کی وجہ سے یہ کنفیوجن آیا کہ میں نے یہ ووٹ ڈالا یہ پارٹی پالیسی پہنچی تھی ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان تک اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تک انہوں نے جو مجھے مجھے بتایا وہ پوری امنمنٹ کے بارے میں کہا آگے چلتے ہیں سر میں آ رہا ہوں میں آپ کا جواب دیتا ہوں اب آ جاتے ہیں کہ میں نے اس پارٹی کے اس امنمنٹ کے دو سو تین کے حق میں کیوں ووٹ دیا حقیقت میں میری اپنی ذات میں چونکہ اسی کی مجھے سزا بھی دی گئی ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے آپ کے سامنے ہیں اس کے بھی تھوڑی سی بات کریں گے آپ بات کمپلیٹ کر لیں بارال پہلے یہ آ جاتی ہے بات کہ جی یہ جو میں نے دی یہ اس وقت کے مناسبت کے مطابق جو اس وقت میں ہو رہا تھا ایک تو یہ کہ میرے چار سینیٹر اگر ہوتے تو میں وہی فالو کرتا جو باقی کرتے میں اکیلا اپنی پارٹی کی طرف سے سینیٹر تھا اور میں نے جو مجھے اس وقت میں سمجھ میں آیا جو مجھے بہتر لگا وہ میں نے کیا مجھے یہ کیسے بہتر لگا میں آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھئے یہ فرد وائد کے لیے قانون نہیں ہے ٹرسٹ می میں اس قانون کی وقالت نہیں کر رہا ہوں میں اپنا موقف دے رہا ہوں جو صرف اور صرف آج کے عوامی سینیٹر میاں عطیق کا موقف ہے وہ کیا ہے آپ ذرا اس کو سن لیجئے گا وہ بڑا واضح ہے کہ دیکھئے جناب یہ جو صدر ہوتا ہے پارٹی کا یہ کون ہے اس کو کون منتخب کرتے ہیں اس کے لیے ایک الیکشن بھی ہوتا ہے جناب اور وہ کون منتخب کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے کارکنان آپ کی پارٹی کے ذمہ داران عوضے داران کروڑوں لوگ مل کر بناتے ہیں جی آپ نے کیا کہا عطیق صاحب لیکن آپ اپنی پارٹی کو کنونس نہیں کر سکے نا جی وہ بھی سن لیجئے بلکل درست پاتھ ہے وہ کیا ہے میں اکیلا نہیں میرے ساتھ جو باقی تین سینیٹر ہیں ہم چاروں سینیٹر مل کر کتائی طور پر ان کو متفقہ طور پر کنونس نہیں کر سکے صرف یہ ہوا ہے کہ تین سینیٹر کو انہوں نے اپنا شوک آز کر دیا میری انہوں نے صلاح سونا دی چھوٹے سا پوائنٹ کہوں گی تائر مشردی صاحب تھے نہیں ملک کے اندر جو باقی دو لوگ تھے اس میں سے جو چیف پیپ تھے انہوں نے کہا جناب نہیں نہیں لیٹ می کلیر لیٹ می کلیر تائر مشردی بھائی صبح تک تھے وہ رات کو گئے ہیں اگلے دن گئے ہیں ملک سے باہر جو چیف پیپ تھے انہوں نے کہا کہ چیمن سینیٹ نے بریف نہیں کیا اور ہمیں پارٹی کو یا اتنا ڈیسائیڈ کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا اس لیے جلد بازی میں یہ غلطی ہوئی ہے یہ کس نے کہا جی جو چیف پیپ تھے اگر صاحب ایک بات جو آپ نے ابھی کہی تو وہ آپ نے ذرا روہ روی میں کہی میرا خیال ہے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہدایت جو تھی پارٹی کی یہ مجھ تک نہیں پہنچی جی بالکل اچھا اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نکال دیں گے آپ کے خلاف ایکشن لیں گے تو کیا انہوں نے یہ انویسٹیگیشن انکواری کی ہے کہ وہ ہدایت جو ہے وہ جو انہوں نے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو دی تھی آپ تک کیوں نہیں پہنچی تو اس میں اگر پچاس فیصد قصور میاں عتیق کا ہے تو پچاس فیصد اس کا نہیں ہے جس نے میاں عتیق کو یہ بات کو چاہی نہیں بلکل آپ اظہار بھائی درست کہہ رہے ہیں دیکھئے میں پھر کہتا ہوں جو مجھ تک ہدایت پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک بل آ رہا ہے اس بل میں ہم نے پیپرز پارٹی کی جو ہے اپوزیشن کی جو متحدہ اپوزیشن متفقہ اپوزیشن ہماری ہے اس کی فیور کرنی ہے اب آپ سنیے گا جناب ہوا یہ ہے کہ اسی بل کے درمیان جو پیپرز پارٹی نے خود ان کے کچھ لوگوں نے خود جس میں نائک صاحب ہیں جس میں روبینا خالد ہیں جس میں فتح محمد حسنی ہیں انہوں نے حکومت کی حمایت کی ہے اس سے پہلے والے جو امنٹمنٹ تھی اس پر دوسرا یہ ہوا کہ ہم ابسٹینڈ کیے ہمارے کچھ ساتھیوں نے اسی پہلے والی جو کلاس تھی اس میں اس وجہ سے یہ کنفیوزن ہوا ان کی سوال کے بعد میں نے بات کر دیا میہ صاحب دیکھیں میں اگن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایشو نہیں ہے اگر یہاں سے پی ایم ایل این ہار جاتی تو نہیں سر لیکن بڑا ایشو بڑا ایشو دیکھیں مجھے تو پارٹی نے باہر کھڑا کر دیا بڑا ایشو بڑا ایشو اس لیے ہے کہ سینٹ میں انہوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے وہ ادا کرنا چاہیے سب کو مل کر کرنا چاہیے نا ایزار بھائی کیا وہ میاں اتیک نے رول ادا کرنا ہے برکل چاہیے میاں اتیک صاحب میرے دو سوال ہیں پلیز ذرا غور سے سنیاں گا اس کا یا ہاں یا نام میں جواب دے دیجئے گا میں میں انشاءاللہ پورا جواب دے دیجئے گا ایک جو خبر آپ کے بارے میں چل رہی ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ میں اور اس بارے میں آپ کی کسی لیول پہ بات چیت ہوئی ہے اس کو ریومر سمجھ رہے ہیں اس کو ایک جو بھی آپ سمجھ میں آتا ہے اس کو جواب دیں کیا آپ مستقبل میں سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کسی موقع پہ جائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دیکھئے اس کا ہاں یا نہ اور دوسرا سوال سن لیجئے گا کیا آپ یہ حلفن کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان ایمکیم پاکستان کا ہے اس کا کسی بھی لیول پہ لندن سے رابطہ نہیں ہے وہ پچھلے اگست سے تمام رابطے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ ایک حبر یہ بھی ہے کہ ڈائریکشن وہاں سے آتی ہیں اس ووڈ کے حوالے سی بھی ڈائریکشن کسی نہ کسی لیول پہ آئیے کیونکہ انڈائریکٹلی فائدہ اس ایمینڈمنٹ کا الطاف حسین صاحب کو بھی ہوا ہے نہیں کتائی طور پر نہیں آپ میری گزارش سن لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے پوچھا میرا ابھی موقف بڑا واضح ہے کہ جو میرے پر الزام لگا ہے کہ اس نے پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی کی ہے جس کی مجھے سزا دی گئی ہے میں اپنا موقف اپنے سربراہ جو ہمارے ایمکیم پاکستان ہیں ان کے سامنے رکھ رہا چاہ رہا ہوں میں ثابت کروں گا اپنی بے گنائی کہ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ غلطی انجانے میں ہوئی ہے یا جس طرح بھی آپ کہے اس کا فائدہ اپنا نواز شریف صاحب کو ضرور ہوا ہے اور ساتھی ساتھ میں کہوں گا جناب کیا ہے آپ میاں عتیق کی بات کرے یا میاں نواز شریف کی بات کرے یا آپ کی میری کسی کی بھی اب آگے آجائیے جو آپ نے پہلی بات میں کلیر کر دوں میرا ابھی تک میں کل بھی اپنا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مخلص تھا میں آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کے مخلص تھا اور آپ کبھی نو لگ جوائن نہیں کریں گے آگے آجائے جی کتائی طور پر اس کی وجہ سنیے بھائی میرے تو دوہزار اکیس تک سینٹ کا ٹائم تھا اب تو آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن کیا میں بے وکوف آدمی ہوں کہ میں ایسا کام کروں گا کہ دوہزار اکیس سے پہلے میں کسی اور پارٹی کو لیگلی جوائن ہی نہیں کر سکتا یہ سراسر میرے خلاف ایک سازش ہے اس سے کوئی بات نہیں ہے دوسری بات آپ نے کی ییس میں آپ کے ٹیلی ویجن پہ ہی نہیں ہر جگہ کھڑا ہو کے ہلفن کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے جو مرضی ہلف لے لیجیے میں نے میرے سامنے کسی نے پارٹی کے جو لوگ ہیں میرے نالج میں کتائی طور پر یہ نہیں ہے میں جا کر رابطہ کمیٹی کے دفتر میں بھی رہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے گھنٹوں وہاں بیٹھتا ہوں ہر چیز میں وہ مجھے ساتھ ملا کر چلتے تھے آج کی صورتحال اور ہے میں نہ صرف سینٹ تھا میں رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی تھا سو یہ بات ہے اور دوسری چیز میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا سب سے اولین چیز جو ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کو یہ کنونس کرنا ہے کہ پارٹی پولیسی کچھ اور تھی جو مجھ سے ہوا جو میں نے کیا اس کا فائدہ ابھی آپ ایک اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کیوں آئے یہ آپ کا تو میں نے ایک اور بات کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ووٹ نہ ملتا اگر یہ وہ نہ جیتے تو شاید نہ بھی آتے جی اچھا یہ جس طرح گمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نان ایشو ہے نان ایشو یہ نہیں ہے کہ سینٹ میں کیا ہوا نان ایشو ہے کہ میرا عتیق میری میرا عتیق صاحب سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی اور بظاہر امکان بھی نہیں ہے لیکن میرا عتیق کو پنچنگ بیک بنایا جا رہا ہے ایم کیو ایم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ وہ ملک میں واحد اپوزیشن لیڈر پارٹی ہے اور میرا عتیق نے کب کہا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے جنہوں نے اپوزیشن کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا عمران خان ان سے کوئی پوچھا جائے ان کے لوگ کہاں تھے اور سب سے بڑی بات جو مولانا سراج الحق صاحب ہیں جو تقریریں کرتے ہیں قرآن اور حدیث اٹھا کر کرپشن کے خلاف جلوس نکالتے ہیں لانگ مارچ کرتے ہیں وہ کہاں تھے پیپس پارٹی کے اپنے لوگ نہیں تھے ارمان ملک نہیں تھے وہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سراج الحق صاحب جو تھے پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کی آزاد کشمیر کے الیکشن میں اس سے پہلے ان مذہبی جماعتوں نے جب وردی اتارنے کا وقت تھا ان کو وہ امنٹمنٹ کر کے دی ایم ایم نے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ان مذہبی لوگوں کی یہی حرکات ہیں ان کی جو سیماپا صفت ہے تزلزل پارے کی طرح ایک سیکنڈ ادھر ایک سیکنڈ ادھر ان کی وجہ سے لوگوں کا ان مذہبی جماعتوں پر ان مذہبی رہنماؤں پر اعتماد اٹھ گیا ہے اور ایک سیکنڈ اتیک پنچنگ بیک بن گیا ہے عمران خان کو کہہ رہے ہیں تو پتلی گلی سے بھائیس راج الحق صاحب جو نکل گئے ہیں تو مجھے آفز کا وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ وائزان کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنند چوب خلوت می روند کار دیر می کنند ان کا کوئی کردار ہے یا ان کی کوئی ریلیابلٹی ہے وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دلقے ہو ویسو چادر زہرہ میاں اتیک کے یا عمران خان کی بجائے سراج الحق کی کیوں نہیں بات کرتا کیا ان کا نون لیگ کے ساتھ خفیہ معاہدہ نہیں ہے صرف باقی جو اپوزشن ہے اس کا کیا رول رہا اور خوابر آپ کا بھی جو کومنٹ ہے بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں اتیک سب بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ایم کی ایم پاکستان کے اوپر سارا وزن ڈالا جا رہا ہے جس طرح ازار صاحب نے بھی بات کی کہ جو باقی اپوزشن پارٹیز تھیں انہوں نے اتنا ایفیکٹیو رول کیوں نہیں پلے کیا اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح رت کر دیا اس اوپشن کو کہ نون لیگ میں کسی سٹیج کے اوپر آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں فاروق ستار صاحب نے آپ کو پارٹی سے علیدہ کیا اگر کسی سٹیج کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سینٹ کی رکنیت بھی چھوڑ دیں تو اس وقت آپ کا ڈیسیجن کیا ہوگا دیکھئے میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا تعلق ایک منظم جماعت کے ساتھ ہے یہ ایک تحریک ہے میں ایک کارکن کی حیثیت سے رکھتا ہوں اور جو ہم نے وہاں پر سیکھا ہے جو سبق دیکھا ہے ہمارے لیے عہدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم ایک مقصد کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں میں ایک پریکٹیکل کاروباری آدمی ہوں الحمدللہ سیلف میڈ ہوں راجہ بزار کی ایک دکان سے سیلزمین کی حیثیت سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا میرے لیے یہ عہدے یا اگر پیسے کمانے ہوتے تو میں پانچ ساتھ اور فیکٹریاں لگاتا میں یہاں جو سیاست میں آیا ہوں یہاں میں خدمت کے لیے لوگ جو کہتے رہے ہوں مجھے اس دن خوشی ہوتی ہے جس دن میں اپنے اس سائن کو استعمال کرتے ہوئے اس مقام کو استعمال کرتے ہوئے میں لوگوں کا کوئی کام کرا دوں کسی کی کوئی خدمت کروں اب آجاتے ہیں دوسری بات پہ جو آپ نے پوچھا کہا مجھے پہلا بھی فیصلہ منظور ہے اپنی پارٹی کا جو اس سے ہٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے انہوں نے مجھے موقع دیا میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی انہوں نے ہم چار سینیٹرز کو کسوروہ ٹھہرایا ہے یہ میری پارٹی کی بات ہے لیکن یہ ضرور مجھ سے پوچھئے آپ جو بنتا ہے کہ اس وقت میں حالات کیا تھے میں نے اکیلا وہاں پر تھا میں نے کیوں ووٹ دیا نواز شریف صاحب کو میری کوئی رشتے داری نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے میں بڑے میاں صاحب کا احسان مند ہوں میں یہ سب کے بیج میں کہوں گا میں میاں شریف صاحب کے ساتھ کاروبار کرتا تھا میں ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہوں وہ میرا ایک ذاتی تعلق ہے جس کے بارے میں میرے پارٹی کے تمام سربراہان جانتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یہاں جو اس وقت میں ہو رہا تھا کیا پیپرز پارٹی کے سارے لوگ مخلص تھے یہ کام کرنا چاہتے تھے کتائی طور پر نہیں ازار بھائی ذرا سنیے گا میرے سامنے اس دن جو فلم چلی وہاں پر گروپس بنے ہوئے تھے یہ اعتزاز احسن صاحب کو سبق سکھانے کے لیے یہ جو شک ہے یہ منظور نہیں ہونے دی گئی اور اس میں سمجھ لیجئے گا دوپہر کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کولم لکھاوا ہے حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ وہاں پر ان کو پہلے ہی اعتزاز احسن کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ شک موو مت کرو یہ ایکسپٹ نہیں ہوگی میں نے وہاں پر دیکھا ان کا کام میں آپ سے ایک سوال بھی کرتا ہوں تھوڑا سا کومنٹ بھی کروں اظہار صاحب جو اور لوگ جنہوں نے اس دن وہ مس کیا ہے اس میں رحمان ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اس کے بعد ایک جو بڑا اہم نام ہے جو اس ٹیم وہ نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھے وہاں پہ ایک کمیٹی کی میٹنگ میں اویلیبل تھے وہ سید مشاہد حسین ہے پاکستان مسلملی کاف کے آج کاف کے لیے رانچ چودری پرویز لائنے چودری تقریبا نون لیک ہے تو وہ انہوں نے چیرمنشپ کے امیدوار ہے آئندہ جی آج لبی چوڑی تقریبیں کی ہیں آج انہوں نے نون لیک کے خلاف تو وہ بھی تھے ہاں ان کو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کی دوزا اٹھارا کے اندر سینیٹرشپ ختم ہوگی کاف کی تو ہم آپ کو نون لیک ہی دے دیں گے اب سوال جو یہ ہے نا کہ جو عمران ہان صاحب کے حوالے سے میرے خیال میں اب عمران عمران ہان صاحب کو ایک چیز میں سوچ لینی چاہیے کہ ایجیٹیشنل پولیٹیشن بہت ہوگی اب آپ پی ٹی آئی کو لوگ ایک ذمہ دار سیاسی قوت کے طور پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں عمران ہان صاحب کو میرے خیال میں آپ جو ہے نا وہ دو گنڈے کی ایکسرسائز ایک گنڈہ کر کے اب پارٹی کے جو انتظامی امور ہے ان کی طرف بھی تھوڑی سی انتظامی امور کے علاوہ انتظامی امور کے علاوہ پارلیمانی سیاست میں عمران خان صفر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کل کلان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت بنانی ہے آپ نے لیکشن جیتنا ہے تو یہ بہت زیادہ چیزیں اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ لیجسلیشن اگر آپ پارلیمنٹی ڈیموکیسی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو جمہوریت آپ پارلیمنٹ کے تھوڑ چلے گی اگر عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں وہی اپوزیشن ہیں تو کیا وہ اپنے سینیٹرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے میاں صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ایک تھوڑی ویسپرنگ جو خاجہ سعاد رفیق کے ساتھ ہوئی سینیٹ ہال کے اندر اس کے بارے میں بڑی چیزیں گوئی ہیں اب وہ تو کسی نے سنی تو ہے کونی ہے کیونکہ آپ کیونی کے ساتھ ہوئی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں بتاتا ہوں جو حقائق ہیں سب دیکھ رہے تھے ایاز صادق صاحب نے بھی آپ سے کہا تھا جی ایاز صادق صاحب نے بھی آپ سے درخواست کی نہیں ایاز صادق صاحب کا تو میرا کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا آج تک نہ میرے پاس نمبر ہے نہ میری کوئی بات چیت ہے اچھا یہ ذرا سن لی جے گا سر سب سے پہلی چیز میں ایک کارکون آدمی ہوں میں نے وہاں پر کیا دیکھا صبح سے ہی پیپرز پارٹی کے لوگ زوم میں تھے ان کا پلان کچھ اور تھا انہوں نے زلیل کروایا ہے احتضاز احسن کو اور اپنے سربراہ کو زرداری صاحب کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے میں پروو کر دوں گا سب کے بیچ میں بیٹھ کے ان میں سے کوئی ایک بھی لائل نہیں تھا ان کے گروپس بنے ہوئے تھے دوسری طرف مجھے اچھا لگا جس طرح سے نواز شریف صاحب کے لوگ وہاں کتنے ایفٹ دے رہے تھے گھنٹوں گھنٹوں اپنا کرسی پر نہیں بیٹھے جا کر اپنا یہ ساد رفیق صاحب میں اس میں سے قدر کرتا ہوں میں ہر پارٹی کے جو سچا کارکن ہوگا ساد رفیق صاحب نے آپ کو میسیج کیا ساد رفیق صاحب نے مجھے جو کہا میں بالکل کہتا ہوں جب بھی مرضی ان کو بٹھا لیجئے جو بات انہوں نے کہا ہماری بات ہوئی ہے رات کو اپنا فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہم نے جو پیکج کی بات ہے وہ ضرور پوری کر کے دینی ہے وہ نواز شریف کا وعدہ ہے میں آج بھی کہتا ہوں میری سینیٹرشپ چلی جائے چلی جائے لیکن کراچی کے لوگوں کو وہ پچیس عرب کا پیکج تو باقی ساد رفیق صاحب کی بات ہوئی تھی فاروق ستار سے جی وہ کہہ رہے ہیں ہوئی تھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوئی تھی یہ تو آپ روایت بیان کر رہے ہیں بلکل ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی فاروق ستار صاحب کی بات لیکن یہ بات درست نہیں ہے جو انہوں نے مجھے کہی کہ ان کے سارے معاملات تیہ ہو گئے تھے اپنا فاروق ستار بھائی نے جو کہا ہے کہ بلکل ہماری بات ہوئی تھی لیکن ہمارے تا معاملہ کیوں نہیں آج جو ڈیفرنس ہے کہ اکیس لوگوں کے ہم نے ووٹ دیئے اس کے باوجود بھی نون لیگ کے ساتھ سب سے بڑا ڈیفرنس کیا ہے میں سامنے کھڑا ہو کے کہوں گا مجھے موقع دے نواز شریف صاحب میں جا کر ان کو پاؤں پکڑوں گا کہ خدارہ پچیس ارب روپے کی اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے میرے سے میری جان بھی لے لیں مجھے کوئی پرک نہ پڑتا صرف سینیٹرشپ کے بات نہیں ہے میاں تک صاحب آپ بڑے بولے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے زرداری صاحب کے خلاف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی وہ تھالیکے ہیں وہ انہوں نے اکٹھے نیاب کا چیرمیل لگانا ایک اور بات ہے اگر کیر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوں میاں صاحب ایک اور بات ہے آپ کا کنسرن کراچی کے لیے ٹھیک ہے لیکن کیا آپ پچیس عرب کا جو گرانٹ یا پیکج ہے کراچی کے لیے اس کے لیے آپ نواز شریف کو اجازت دے دیں گے کہ وہ ملک کی دورت لوٹ کر باہر لے جائے جناب کتائی طور پر نہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ایم کیو ایم پاکستان نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اعتصاب سب کا ہونا چاہیے آپ نواز شریف کا اعتصاب سب سے پہلے کریں لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ کیا یہ جب فیصلہ آیا یہ اعتصاب کا فیصلہ آیا یہ تو پنامہ کا فیصلہ آیا آنا چاہیے تھا اس پر فیصلہ کیوں نہیں آیا ہم کیا وجہ ہے ہماری عدالتیں اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتی جب آپ ایک کیس ریجسٹر کراتے ہیں قتل کا اور فیصلہ آپ کرتے ہیں نو پارکنگ کا پانچ سو روپے آپ جرمانہ کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ سزا ہو گئی یہ کدھر کا قانون ہے یہ تو ایک آرگومنٹ ہے نا وہ تو عدالت اعظمہ کا ایک فیصلہ اس پہ ہم کیا اس پہ کہہ سکتے ہیں بارہل میں تو اس طرف ابھی بھی کہوں گا جی دیکھئے جو میں نے ووٹ دیا وہ صرف فرد واحد کے لیے نہیں دیا ایزار بھائی ایک بات اور سنیے گیا یہ جو کہا جا رہا ہے اپنا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کالا قانون ارے جناب ذرا یاد کیجئے کیا وہ قانون صحیح تھا جس میں نواز شریف صاحب کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ قانون تھا فرد واحد کا میں نے تو نہیں بنایا یہ قانون جو بنا ہے یہ تو تمام لوگوں کے لیے معذرت کے ساتھ اللہ نہ کرے لیکن کل اگر جو ہے عمران خان صاحب بھی کسی جگہ ناہل ہو جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے کیا وہ بھی لندن چلے جائیں گے میرے جماعت میں یہ چیز تھی اس قانون کا جو الطاب حسین صاحب کو بھی فائدہ ہو وہ بھی فائدہ اٹھا ہے قطعی طور پر نہیں ہوگا الطاب حسین جو ہے نا وہ کئی سے ناہل نہیں ہوئے ہیں یہ میں ان کی وقالت نہیں کر رہا ہوں آج تک کون سا فیصلہ ہے پاکستان کی کون سی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے بتا دیجئے آپ اب آپ کہیں گے میں جو ہے نا وہ شاید ان سے مل گیا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تمام جو جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ میرا فون ہے پتہ کر لے ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا کبھی اگر میں وہاں گیا ہوں میں نے کوئی کال کی ہو میرے سامنے کسی نے کال کی ہو لیکن بات پھر وہی ہے یہاں سیاست چلتی ہے الزام در الزام کی میرے خلاف جو کچھ بھی ہوا ایک مہم چلائی گئی میں نے ہر چیز کو ایکسپٹ کیا وجہ کے ہے میرے خون میں کنفرٹیشن نہیں ہے میں ہر چیز کے لیے آگے بھی اپنا سر کٹاؤں گا لیکن پھر میں اگر اگر کسی طرح سے کوئی شخص نون لیگ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہو بالخصوص گورنر صاحب خدا کے لیے وہ جو پیکج والا معاملہ ہے آپ کراچی والوں کو دے کیوں کراچی والوں کو مار رہے ہیں آپ ٹھیک اسے بہت شکریہ میاتیق صاحب متحدہ قومی ممومن پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے ایک مختصہ وقفہ اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ وزیر تجارت پرویز ملک صاحب کس تک انہوں نے اپنی وزارت سے انصاف کیا ہے پچھلے چند ماہ میں اپنی ہائرنگ کے بعد اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مٹوہ پھر خوشاندید کہتے ہیں وزیر تجارت پرویز ملک صاحب جن کو اس وزارت کا قلمدان ضرور سوپا گیا ہے لیکن کس تک ان کی پرفارمنس سکسیسفل رہی ہے ازارت صاحب آغاز اگر آپ سے کروں دن بدن جو برامدات ہیں اس میں کمی ہو رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ نون لیگ بہت سارے سیکٹرز کی طرح اس سیکٹر کے اوپر بھی اس طرح توجہ نہیں دے پا رہی ہے کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں نون لیگ کے جو چار سال ہیں ان کی پرفارمنس تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ناقابل رشک ہے اس کی تعریف بالکل نہیں کی جا سکتی لیکن بنیادی کچھ سوال ہیں جو ہمیں پیچھے سے چلے آ رہے ہیں یہ ان چار سالوں سے پہلے بھی ہماری برامدات اور درامدات کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی اس وقت کے جو فگرز ہیں صرف چین کے ساتھ ہماری تجارت میں بارہ عرب ڈالر کا خسارہ ہے بھارت کے ساتھ ہماری تجارت کا تیس عرب ڈالر کا خسارہ ہے اچھا یہ بے وقوفوں کی طرح برامدات میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن درامدات میں کمی نہیں کر رہے ہیں جتنی برامدات بڑھ رہی ہیں اتنی درامدات بھی بڑھ رہی ہیں اب میں بیسک سوال یہاں اٹھاتا ہوں کہ بچپن میں پہلی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ذری ملک ہے پاکستان ایک ذری ملک ہے پاکستان کیسا ذری ملک ہے شہد اس میں درامد ہو رہا ہے تیل اس میں درامد ہو رہا ہے دودھ اس میں درامد ہو رہا ہے مکھن اس میں درامد ہو رہا ہے ویٹ وقتاً وقتاً درامد ہوتی ہے چینی یہاں درامد ہوتی رہی ہے اس کو کہتے ہیں نا اہلی اور نالائقی اچھا جو تائیشات کی مددات ہیں جو ضروریات نہیں ہیں ان پر آپ دیکھئے کہ صرف اس سال کے جو پہلے چھے مہینے ہیں تین ارب ڈالر میں تائیشات کی جو درامد ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو درامدات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کریں گے کدھر جاتا ہے ہماری گاؤں کا دودھ پھینسوں کا دودھ کہاں جاتا ہے ہم تیل کیوں بے وقوفوں کی طرح کیا یہاں پر سورج مکھی نہیں پیدا ہوتی کیا یہاں پر سرسوں نہیں پیدا ہوتی کیا یہاں پر منپلی نہیں پیدا ہوتی اب زیتون کا بھی وہ کر رہے ہیں سارا ڈیویلپ سوال یہ ہے کہ یہ حکومتوں کی نا اہلی ہے اور جب تک یہ ہمارے لچن جو ہیں تائیشات کے یہ دوسرا پھر دیکھیں کہ ہمارا اوورہیڈ ایکسپنڈیچر جو ہے ہمارے جو غیر ملکی دورے ہیں وزیراعظم صاحب کے اور صدر صاحب کے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہندوستان کا صدر تو ہر تیسرے دن باہر نہیں جاتا یہاں ہمارے صدر صاحب باہر بھی جاتے ہیں اور پھر جا کر وہاں ہمارے پیسوں سے ہمارے ٹیکسوں سے بڑی فیاضی کے ساتھ تحائف بھی دیتے ہیں ان کو جا کر اپنی جیب سے دو تحائف اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے گورنر تھے سٹیٹ بینک کے یاسین انبر صاحب گومن صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ڈھائی کروڈ ڈالر ڈیلی سمگل ہو رہے ہیں ڈالر ڈھائی کروڈ ڈالر ہر روز ایک یان علی فکڑی گئی تھی یہاں کتنے یان علی ہیں تو جب آپ کے ڈالر سمگل ہو رہے ہیں اگری کلچرل ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اگری کلچرل پروڈکٹس آپ درامت کرتے ہیں تائیشات درامت کرتے ہیں تو پھر آپ کی کیسے انتجارتی خسارہ نہیں ہوگا بلکل ٹھیک اچھا خاور صاحب ایسے کچھ رسے پہلے ایک ٹیکسٹائل پیکچ دیا گیا تھا ایک سو اسی عرب روپے کا آپ کے خیال میں یہ جو آرٹیفیشلی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ایک سیکٹر کو زیادہ بڑھایا جا سکے یہ ایک سکسیسفل ثابت میں پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے تو وہ ایک ان کا یہ کہتا ہے کہ ان کی کانسیچونسی ہے وہ ٹریڈرز ہیں جو انڈیسٹرلسٹ ہیں لہٰذا ان کے لیے تھوڑا سا یہ ایکسٹر ہوئے جا کے ہلپ کرتے ہیں اب یہ جو نیشنل ساملی کے اندر یہ پچھلے ہفتے جو سیشن چار رہا تھا وہاں پہ نیشنل ساملی کی لائیبریڈی کے اندر یہ جو افیشل سٹیٹسٹرکس ہیں ہزار صاحب کہ ٹریڈ ڈیویلیمنٹ آثورٹی کو پچھلے پانچ سال کے اندر انہوں نے پانچ ارب روپیہ دیا اور اس ٹریڈ ڈیویلیمنٹ آثورٹی کا کام کیا ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں دنیا کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ ملک کے اندر ہم کیا کیا بناتے ہیں وہ سنا پوری دنیا میں انہوں نے سنتی میلے کیا ہیں یورپ کے اندر امریکہ اسٹریلیا ہر جگہ جا کے اور وہاں پہ یہ جو یہاں پہ جہاز بر بر کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے من پسند جنرسٹریلز کو لے کے جاتے ہیں وہ تو اس آر صاحب نے بتایا کہ ہمارا وہ جو ہے ٹریڈ کا حالات کیا ہے اس پہ ابھی کچھ تین ارب روپیہ خرچہ ہو چکا ہے اور باقی جو پیسے وہ لگ رہے ہیں اس کے علاوہ تو حاصل کیا ہوا وہ حاصل یہ ہوا کہ اس ٹرم پاکستان کی تاریخ کے اندر جو سب سے بڑے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اندر ہیں ہم اب تیس ارب ڈالر کو ٹچ کرنے کے قریب ہیں پرائیمیسٹر صاحب نے ایک سو اسی ارب کا جو پیکج انونس کیا تھا صاحب کا ہمارے جو پرائیمیسٹر صاحب نے وہ اب اس کو اس کی امپلیمنٹیشن ٹائم جو ہے یہ جون دو ہزار ٹارہ تک ہے یہ پیسے استعمال ہوں گے یہ اگین ان درن اپ ٹو الیکشنز وہ اپنے منپساند لوگوں کا اس میں وہ جی تیکنولوجی اپنے اپنے گریشن کریں گے اپنے منپساند لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں اسے کوئی ہمیں انکار نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو یہ انیشیٹیفز انڈیسٹریلس کے لیے نہیں لینا چاہیے لیکن خدا کے واسطے اتنا زیادہ پیسے اگر آپ لگا رہے ہیں اس کا کچھ ریزرٹ تو دیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیالکورٹ سے آپ گجرمالا جائیں گجرمالا سے لہور جائیں سیالکورٹ کی انڈسٹری دیکھیں سیالکورٹ کے سپورٹس ہیں اس کے بعد گجرمالے جاتے ہیں وہاں پہ سرامکس کا سارا سامان ہے وہ سارا پتھا بیٹھ گیا اس کے بعد جو موف ٹورڈ لاہور وہاں پہ کیمیکل پلانٹس ہیں ان کی کیسے سے بات کریں خورم دستگیر صاحب نے آپ کے خیال میں کتنا کوئی ایفورٹ کیا پچھلے چار سارے چار سارے وہ میں آپ کو بتایا ان کا ایفورٹ یہ ہے کہ ہر دوسرے ہفتے ان کا ٹرپ تھا اگلے آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی ہم سٹوڑی پریزنٹ کریں گے کہ خورم دستگیر ایزے ایزے جو ہمارے موجودہ وزیرے دفاع ہیں انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر کتنے باہر کے ٹرپس کیے اور ڈیروں ٹرپس کیے وہ ہیں اب ہمارے پردار ایکسپنیچر بھی نکالیے گا یہی ہے سارے ٹریڈ ڈیویلمنٹ تہورڈی کے جو سارے پیسے ہیں جو پانچ ارب رکھا ہوئے اسی کام کے لیے اب پرویز ملک صاحب پرویز ملک صاحب نے ابھی تو لہور میں الیکشن جو لڑا ہے ایک سو ہلکا ایک سو بیس کا وہ اب جو شاباشی آ کے لیں گے ٹریڈ کے حوالے سے اظہار صاحب ہمیں کیا بتانا ہے آپ کے سٹیٹسٹک بتا رہے ہیں آپ کے خود جو سٹیٹسٹک آپ نے نیشنل سمجلی میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے سامنے رکھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو اس ٹیم ورس ٹیور ہیں کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں آپ کا ایک ایک سپورٹ کا جس میں آپ دنیا کو بتا سکیں جس میں ہیں وہ جو ہمیں پیکج ملا تھا اسے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے اور بس یہی حالات چل رہے ہیں بس سبسیڈی پہ یعنی پاناما کی وجہ سے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکی ہے حکومت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تجارت ہو یا دوسرے ایسے اہم ترین سیکٹرزوں پر کام نہ کیا جائے تو پھر کسی بھی بلکی ایکانومی جو ہے اس کو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ